کہانی کی سروات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 65 ملین سیئرز پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلانٹ کو دکھاتے ہیں جس میں ایک انسان اور کچھ لوگ رہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام مائلز ہوتا ہے جو اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دونوں اپنی بیٹی کی بیماری کے بیوارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائلز اپنی بیٹی کا علاج نہیں کر پا رہا ہے اسے بہت سارے پیسے کی ضرورت ہے وہ ایک ایسٹرونوٹ ہوتا ہے اس لئے وہ ایک سپیس میسن پر جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے لگ بگ دو سال لگ سکتے ہیں پھر وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا پائے گا پھر ہم ایک سپیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر سپیس شیپ دکھاتے ہیں اور وہاں پہ اچانک سے الکاپنڈ آ جاتا ہے بہت سارے جہاں پر ہم پھر ہم مائلز کو دیکھتے ہیں جو سو رہا ہوتا ہے وہ الارم ساؤنڈ سے اٹھ جاتا ہے جس کارن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے بہت سارے میٹیور آ گئے ہیں وہ سپیس شیپ کو بچانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے پر وہ فیس شیپ کو بچانے نہیں پاتا ہے بہت سارے میٹیور اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اس کے سیپ سے ٹکرا جاتے ہیں جس کارن وہ امرجنسی لینڈ ایک انجان پلانیٹ پر کرتا ہے جہاں پر اس کا شیپ کریش ہو جاتا ہے جہاں پر سپیس شیپ کو بہت سارے میٹیور سے ٹکراتا ہے اور سپیس شیپ ایک انجان پلانیٹ پر کریش ہو جاتا ہے جہاں پر لوگ اور شیپ کی حالت بہت بوری طرح قراب ہو جاتا ہے مائلز یہ دیکھ کر وہ شیپ سے باہر آتا ہے جہاں شیپ انڈر وارٹر کے بیچ لینڈ ہو گیا ہوتا ہے پھر وہ شیپ کے کافی لوگوں کو ڈیڈ دیکھتا ہے جو مر چکے ہیں اور وہ کچھ دور جانے کے بعد وہ شیپ میں واپس آ جاتا ہے تب اس کا شیپ ایک شیپ کے چیمبر کی لوکیشن دکھاتا ہے پھر مائلز وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس چیمبر میں ایک بچی ہوتی ہے وہ جندہ ہوتی ہے اسے باہر نکالتا ہے پھر وہ لڑکی کو شیپ میں لے جاتا ہے راستے میں وہ ایک بڑا سا مونسٹر کے پیہ کا نشان دیکھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ پلانیٹ پرت بھی ہوتی ہے پھر مائلز میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ شیپ انہیں بچا کر لے جائے اس پلانیٹ سے پھر مائلز اس پلانیٹ کی جاج کرتا ہے جہاں پہ ڈائنسور کے علاوہ کوئی انسان نہیں رہتا ڈائنس سے ایک چھوٹا ڈائنسور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور مائلز ڈائنسور کو مار دیتا ہے جب مائلز واپس آتا ہے تب اسے وہ لڑکی دیکھتی ہے وہ بھاگنے لگتی ہے مائلز اس کے پیچھے جاتا ہے تب وہ وہاں پر بڑا سا ایک ڈائنسور آ جاتا ہے مائلز اس لڑکی کو بچا لیتا ہے اور شپر لے جاتا ہے مائلز اس کا نام پوچھتا ہے اور اس کا نام بوا ہوتا ہے جہاں وہ ڈیفرینڈ لینگویج میں بات کر رہی ہوتی ہے تب مائلز اس سے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایلینز ہیں یہاں سے ہمیں دوسرے شپ کے بھاگ پہ پاس جانا ہے پھر وہ وہاں سے نکل کر شپ کے دوسرے پارٹ کی اور نکل جاتے ہیں جہاں پر ان دونوں کو ڈائنسور سے بچ کر جا رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوا ایک چھوٹے فسیب ڈائنسور کو دیکھ کر اسے بچانے جاتی ہے اور مائلز بھی اس کی مدد کرتا ہے تب ہی وہاں پہ دوسرے ڈائنسور اس چھوٹے ڈائنسور کو مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر بوا ڈر جاتی ہے دونوں شپ جاتے ہیں پھر کچھ دیر چل کر وہ مائلز پیڑ پر شپ کی لوکیشن چیک کرتا ہے مائلز پیڑ سے گر جاتا ہے جہاں پر اس کا ایک ہاتھ لوگ ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہاں پہ ڈائنسور آ جاتے ہیں پھر مائلز اپنے ہاتھ کو ٹھیک کرنی کوشش کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے اور سارے ڈائنسور کو مار کے گرا دیتا ہے اور بوا بھاگ کر ایک پیڑ کی پیچھے چھپ جاتی ہے تب ہی وہاں پہ بہت سارے ڈائنسور اڑنے والے ہوتے ہیں پھر دوسری طرف چھپتی ہے پر وہاں پر بھی ڈائنسور آ جاتے ہیں اور بوا پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کارن مائلز وہاں پہنچتا ہے اور ان سارے ڈائنسور کو مار کے گرا دیتا ہے تب ہی ایک ڈائنسور بوا کو کھیچ کر بھگا رہا ہوتا ہے پھر مائلز بوا کو بچا دیتا ہے اور اس ڈائنسور کو بھگا دیتا ہے جس کارن بوا ڈر جاتی ہے اور مائلز اسے سمجھاتا ہے ہمیں شپ کے پاس جانا ہے رات ہونے کارن وہ ایک پہاڑ کے پاس رکھتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ سیفٹی فین مائلز لگا دیتا ہے تاکہ سگنل انہیں مل سکے جب وہ سو جاتے ہیں تب سگنل ریڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور آواز کرنے لگتا ہے پھر مائلز چیک کرتا ہے کوئی آس پاس تو نہیں تب ہی بوا کے موہ میں جھاگ دیکھ کر بوا کے موہ میں دیکھتا ہے ایک بڑا سا کیڑا اس کے موہ میں ہوتا ہے تب وہ اس کیڑے کو نکالتا ہے تب ہی سگنل تیج سے ساؤنڈ کرنے لگتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کون ہے اس کے آس پاس تب ہی ان کے پیچھے بڑا سا ڈانوسور ہوتا ہے اور ان پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی وہ آس کے گفہ میں گس جاتے ہیں مائلز وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی مائلز بم یوز کر کے ایک راستہ نکالتا ہے پھر بوا جاتی ہے تب ہی وہ راستہ بند ہو جاتا ہے پھر بوا باہر نکل جاتی ہے ہم مائلز کو دیکھتے ہیں جو گفہ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کا لائٹ بند ہو جاتا ہے وہاں پر ایک ڈانوسور اٹیک کرتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے اسے مارنے کی اور مار دیتا ہے پھر ہم بوا کو دیکھتے ہیں جو چھپ کر ڈانوسور سے بچ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک چھوٹا سا ڈانوسور اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ چلاتی ہے مائلز اس کی آواز سن کر اس کے پیچھے جاتا ہے تب ہی وہ ایک دلدن میں گر جاتا ہے اور بوا کہہ کر چلاتا ہے اور آواز دیتا ہے پھر بوا ڈانوسور کو مارنے کے لیے بم کا یوز کرتی ہے اور مائلز کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے پھر مائلز کو بچا لیتی ہے جہاں مائلز کو پتہ چلتا ہے کہ اس پلینٹ پہ بہت سارے میٹیور گرنے والے ہیں یہ سن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور مائلز بوہ کو کہتا ہے کہ ایک شپ ہمیں بچانے آ رہی ہے پھر وہ میٹیور کے بارے میں بتاتا ہے جو اس پلینٹ پہ جلدی ہی گرنے والے ہیں تب ہی بوہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہاں ہے میرے ماتا پیتا تب مائلز اسے بتاتا ہے کہ وہ نہیں رہے فیر جب وہ شپ میں بیٹھتے ہیں تب ہی بوسیپ پھولکہ پیت گر جاتا ہے جس کاراں وہ شپ نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک بڑا سا ڈینوسور ان پر حملہ کر دیتا ہے پھر مائلز شپ سے نکل کر وہ اس ڈینوسور کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اس کا گن ڈشٹار ہو جاتا ہے اور وہ شپ کر گن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈینوسور آ جاتا ہے فیر مائلز ڈینوسور کو مار دیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ڈینوسور آ جاتا ہے جو اسے پہلے مائلز پر حملہ کیا تھا پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے ماندی کوشش کرتا ہے تب وہ اس ڈینوسور کو اپنے پیچھے بھگا کر ایک پانی کے فوارے پر لے آتے ہیں جو بہت گرم ہوتا ہے پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے تب ہی اس کے اوپر فوارہ گرتا ہے پھر اس ڈینوسور کو کچھ نہیں ہوتا ہے تب ہی وہ ڈینوسور گسے میں آ کر اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی بوہ آ کر اس کی آگ میں حملہ کر دیتی ہے جس کارن ڈینوسور جور جور سے اپنا پیر پٹکتا ہے تب ہی تیجی سے فوارہ اسے اڑا کر جلا دیتا ہے اور وہ دونوں اس پرینٹ سے چلے جاتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتا ہے